مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل خاؤصاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ لا إله إلا الله وعده لا شریف له ولا نذیر له ولا مثال له ولا مثلما ولا معین لهم ولا وزیر لهم ولا مشیر لهم ونشعد ان سیدنا وطندنا ونبینا وشفیانا وهادينا ومرفدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا بالیقین محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیه بعلی آلیه بأصحابه بازواجه وزریاته وبرک بسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد باوض بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه حق ثقاته ولا تموتن الا بأنتم مسلمون باتصموا بابل الله جميعا ولا تبرقوا واکروا نعمة اللّه موسیقی علیكم ار كنتم آداءا فألغ بين قلوبكم فأصبعتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا عفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبین الله لكم آياته لعلكم تأسدون وقال الله تبارك وتعالا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوضوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأدخلنهم جنات تجري تجري من طعتها الأنهار سبابا من عند الله والله عنده حسن السباب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد بلد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أهدكم حتى أكون أهب إليه من والده وبلده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لعمر ما نبا خدق الله مولانا العليج العظيم وخدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروشي اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد باغ عرب إبراهيم 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 عمد درو الله حق تُقاوت جیسا جیسا اب إسا جملے تفسير اگر جائے اور دو گھنٹے روز مرہ خرط کیے جائیں کم سے کم کم سے کم ایک سال خرط ہو جائے گا پر قرآن کے ان جملوں کا ترجمہ ختم نہیں ہوگا اللہ پاک سے ڈرنے کا کیا حق ہے کس صورت میں ڈریں اگر آج ان کا صحیح ترجمہ سمجھا جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق مشکل بیٹھے گا کیوں ہمارے یہاں تو در اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے حرام کھایا اور کہہ دیا یا اللہ توبہ میری رشوت لی اور کہہ دیا یا اللہ معاف کر دیو زنا اور بدکاری کی اور عرض کر دیا الہو العالمین بناگارو معاف کر دینا عزیز رشتے دار کا خون پیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دے حق کا تقاطی ہی کا ترجمہ یہ نہیں کہ زبان پر صرف استغفار کے لفظ آ جائے صرف توبہ کے لفظ آ جائے حق کا تقاطی ہی کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی ہر وقت آنس میں آسو ہو اور دل میں سوز و گداز ہو اور ہر وقت رونگتا کھڑا ہوتا ہو اور رو رو کر اللہ کی حضور میں ہر وقت ہی عرض کرتا ہو مولا اگر تُو نے معاف نہ کیا تو میں جاؤں گا زبانی در کی کوئی حقیقت نہیں ایک آدمی درسہ بھی جاتا ہے اور وہ بے ایمانی بھی کرتا جاتا ہے اپنے ہاتھ کو درنے والا بھی سمجھتا ہے اور پھر ملاوٹ کر رہا ہے لوگوں کو فریب دیتا ہے دھوکہ اور دجل اور فریب سے کمائی کرتا ہے آج ان مسائل کو مولوی جان کے تو نہیں کہتے تھے اس لیے نہیں کہتے کہ لوگ بگرتے پھر لوگی مولانا اور مسئلے سارے چھوڑ کر مولی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صلات التصویح کے فضائل بیان کرتے سبحان اللہ کا ثباب بتلاتے الحمدللہ کا ثباب بتلاتے اللہ اکبر کا ثباب بتلاتے ملاوٹ پہ آخرے ہوئے تاجر تو ہم سے یون اراض ہو گئے اور ہم نے ریشوت کا نام لیا نہیں اور افسروں کے سر میں خجلی اٹھی نہیں تھی وہ یون اراض ہو جاتے کہ تم اور سب کچھ کہو پر ریشوت کا نام چھو لیتے ہو ہم نماز کی فضیلت روزے کی فضیلت قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہے چوری کا نام لیا نہیں اور جو چوری کرتے ہیں ان کے دماغ میں فوراں خرغجی مچتی ہے اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں کہ صاحب کسی کی بہو بیٹی کو تارنا غلط ہے ناجائز ہے حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں انہیں کیا قدر ہے حسن کی تو پھر میرے دوست بیان کیا کیا جائے قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کی ساتھ بیان کرمایا اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک مسلمان کہلانے کی حق دار نہیں کیوں اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منہ وہ میری امت سے خارج ہے ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے عرض کرنے لگا آپ ارشاد فرماو تیامت کب آئے گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو کتنا ہی خاندان اونچا ہو کیسے ہی نیک بخت لوگ رہتے ہو پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کے نہیں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا پہر اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے یا آتمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں جب برائی کو برائی نہ سمجھیں جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم نے ہی سا رہے بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگ مرنے والوں کے موں میں پانی باج میں ڈالتے ہیں پہلے ان کی جبوں کی تلاشی لی جاتی ہے مرنے والے مر رہے ہیں خون بیرہ آئے آئے ہو رہی ہے پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہیں عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہیں اور جو اتنے بڑے سالم لوگ بن گئے ہو انہیں اتمنان کیسے ملے گا انہیں سکون کیسے آسل ہوگا جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کمال لوٹنے سے پاز نہ آئے وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں اس لئے خدا بند زلجلال نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے باز پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤگے آج دین کا لوگوں نے مزاق اڑا رکھا ہے اسلام کا تمہذ خور بنایا ہوا ہے قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں اتنی بڑی بھی مانی کرنی تو ٹھیک نہیں کچھ تو انصاف کرو تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو عورت کو زندہ خامن چاہیے خامن کو زندہ عورت چاہیے اولاد کو زندہ ماداک چاہیے ماداک کو زندہ اولاد چاہیے مکان زندوں کے لئے دکان زندوں کے لئے ریل گاڑی موٹر ہوائی جا زندوں کے لئے سبزی ترکاری کھانا پکانا یہ تمام چیزیں زندوں کے لئے اوہ مسلمانوں انصاف کرو ساری چیزیں زندوں کے لئے پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سفرد کر دیا سب کچھ تمہارے لئے روپیہ پیسہ زندوں کے لئے کھانا کمانا زندوں کے لئے فلم کھے کر تمہارا زندوں کے لئے ارے کمال کرتے ہیں لوگ جب کوئی مر جاتا ہے پنگلے میں کونٹھی میں مکان میں گھر میں پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں کوئی ماہی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا میں قسم کھا کر کہتا قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لئے بھیجا مردوں کے لئے نہیں مزولِ مقصدِ قرآن مردوں کے لئے نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو سواب نہیں پہنچتا اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا سواب پہنچ جائے گا بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں آپ کو کیا بتا آج خدا جانے کتنے ملہ جلاب لیتے پھر رہے کہ کل کو لوگوں کے یہاں کندے ہیں زیادہ سے زیادہ رگرنے مہنگائی کا دورہ بابا سبزی نہیں بن پڑتی اور کہاں حلوہ پوری سبحان اللہ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں امنا جلدی آرے کی کتاب میں ہے نہ بخاری شریف میں نہ مسلم شریف میں نہ پرمزی شریف میں حدیث کی کتاب میں کسی تفسیر میں کسی بزرگ کے باقے میں خاجہ معین انچستی اجمیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا اللہ عنہ شیخ عبدالقادر جلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کسی امام نے نہیں فرمایا فرمایا کس نے جس کو حلوہ روز نہیں ملتا کندہ کا آج کدیم تو کندہ کر کے دکھاؤ ہمارے پاس کیا رہ گیا یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی حلال کی روٹی مشکل اوہ لوگو اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہ کر کے کھاتے ہو کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا زبا کر لے تو حلال نہیں ہو جائے وہ کتہ ہی رہے گا جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے یہ نہیں نہیں کتہ ہے کہ وہاں وہاں میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں منافع الگ چیز ہے سود الگ چیز ہے سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا تو آج مسلمانوں پہ تو رائے بڑی کھلی ہوئی ہیں جو چاہے کر لیں جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزنیں نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے وہ ایک امیر آدمی تھا اس کا کتہ مڑ گیا تو وہ رونے لگا ہوں ہوں کر کے تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتہ ہی تو مر گیا روتا کیوں ہے اور کتہ خرید لے 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 کہیں سے کتے ہزاروں پھرتے ہیں تو کہنے لگا میں کتے کونی روتا کیا اور کہ رونہ اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا وہ پھر بھی آئے گا ہلا ہلا کبھی نہ کبھی تو چاہے جتنی صورت بناو موت سے کسی کو بفر نہیں امیر ورید پیر مولی وزیر بادشاہ صدر ملازم اور سر تمام کی موت آئے گا اور اس کے لئے تیاری کی ضرورت ہے اگر اس کے لئے کوئی پروگرام نہیں تو مسئیبتیں آئیں گی علماء اکرام رحمہ مول اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے ارے محب تو ایسی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیت دیوانہ پروانہ جاد بن سکن ہے جنگ میں شریک ہوا جاد میں شریک ہو گیا جاد بھی سمیل اللہ صحابہ اکرام کرتے تھے بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریج نہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ اکرام نے نہیں رکھا جنگ ختم ہوا جاد ختم ہوا صحابہ اکرام واپس آگئے شہیدوں میں انہیں بھی لے آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں اوہ لوگو اس صحابی کا کتنا ہونچہ مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے حرمایہ ازیاد بن سکرن کہا ہے غازیوں میں نہیں زخمیوں میں نہیں شہیدوں میں نہیں ملتا نہیں شعب اکرام بار بار جاتے ہیں مور کے آج آرستر دیتے ہیں آمے پئی نگر نہیں پڑتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ زیاد بن سکن تم کہا ہو تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں دھیمی دھیمی سی آواز آئی دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی کیونے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں میں آنے پہ قادر نہیں چل نہیں سکتا شدید زکمی ہوں تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو کیوں کیا بات ہے کہتا ہے میری ایک تمنہ ہے میری ایک ارزو ہے میری ایک حسرت ہے میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے شعب اکرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں مدنی کریم کے قریبہ پہنچے صحابہ اکرام نے پوچھا بسلا تو دے تیری کیا تمنہ ہے کیا تیری عرصو ہے کہنے لگا لو دو تاری عمر دعا مانگی الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو اور محمد مصطفیٰ کا روحِ انور ہو ایسی صورت میں میری موتہ ہے صحابی کو اٹھا کر صحابہ اکرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جولی پھیلا دی رحمت مالی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے سو کی قریب تلواروں پیروں کی زخم ہے سر سے پونٹ اکر زخمی ہے مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مذکرانے لگا آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکم کیوں مسترائے عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنہ پوری ہوئی میری عرضو پوری ہوئی آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں کیوں اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنہ میں لگا رہا جہاد کی تمنہ کرتا تھا اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی عشق سوزو گدازو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں اور یوں خامخواسق کے عشق میں کچھ نہیں رکھا لوگوں کو بیکانے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں بنائے فرمایا خون جگر دے کے خضاؤں میں سمر لائیں گے یوں تیری راہ میں سر دے کے گزر جائیں گے کون تری آس کہے زہر ہی نہ ہلکو مگر ہم ترے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچے ایمانوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن پہ پڑی زیاد بن سکن نے رخِ انور کا دیدار کیا وہ لوگوں ہم میں سے کوئی اپنی بی بی کو دیکھتا ہوا مرے گا کوئی اپنے بچوں کو تکھتا ہوا مرے گا کوئی کونتی بیلڈن بنگلے تو دیکھتا ہوا مرے گا قربان جاؤں جاد بن سکن تیری موت پہ تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے رحمت والی گوز میں دھم توڑا پیشانی پہ گوزہ دے کر سرکار مدینہ نے رشاد فرمایا پوزہ بی رب کعبہ او نوجمان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے سو کے قریب زخم کھائے تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا آج ہم تو سکنٹوں میں دل توڑ بیٹھتے ہیں ارے ساہاں ٹھیک ہے نیکی تو ہے پر کیا کروں میں تو اس کے لائے آنے کی میں کرنی ہمیں گا سکتی سکتی عبادت ایسی عبادت ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس کے لئے تو ہم سب تیار ہیں اور جس میں یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ پی مسئیبت آئے گی پھر ہم سب یہ رکھ جاتے ہیں رات کا وقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنادہ اٹھایا ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کا دفن نصیب فرمائے نوازہ ہے مولا کریم نے جن کے دلوں میں یہ محبت سوزو گدار اور یہ عشق راہ کہ مدینہ کا دفن نصیب ہو مولانا بدر عالم میرٹی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے ججے عطا فرما دی مولانا مظفر حسین قاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بغل میں جگہ عطا فرما دی چاہنے والوں کو ملتا ہے پر کچھ چاہے بھی یہ بھی کوئی حسک ہے کہ سام مدینہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایک مسئلہ پوچھوں گا تم صدرہ بول کے بتلاؤ تمہارے یہاں تم جس امام سے نراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو کہتے ہونا کہ مولانا شاہر صبح آپ تشریف لے جائیں جس طرح بول کریں اپنا تم اگر نراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو تم اگر نراض ہو جاؤ متولی نراض ہو جائے حاجی جی نراض ہو جائے نمازی نراض ہو جائے تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور نراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹائی دے مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے ادھر کہتے مختارے کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے حضور نراض ہے اور امام مسلے میں جڑے گھڑے ہیں اور پھر دربارِ الٰہی بیت اللہ شریف کے اندر جو بند وقتہ نماز پڑھاتا ہے امام ہے جمع پڑھاتا ہے وہ تو اللہ کا دربار ہے اللہ میں ابھی ڈر گیا ان سے وہ بھی انہیں نہیں اٹھا سکتا معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ بات ان سے راضی اور مدین شریف میں جو امام ہے محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ورنک کوئی وجہ نہیں کہ نراض ہو اور وہ امام بات پہرے رہے اللہ بات نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی کھرائے کافی بڑھ گیا سامان کی بھی قلت ہو گئی اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں تم بہا تو جان نہیں سکتے لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے تم زیارت کرو بیت اللہ شریف کا امام آئے تم زیارت کرو اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے اور میرے جیسے مولوی فتوہ لکھرے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پر نہیں حرام ہے قابعہ کے امام کے پیچھے نماز پر نہیں حرام ہے اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک پچاس عورتوں کو تارتے ہیں ان کے پیچھے نماز سواب خدا جانے عقل کہاں ماری نہیں اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جلت دکھائی کہ بھی تم نہیں پوچھ سکتے اور کیوں حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی صبح سام حج کی تمنہ کرتا ہو اور اس کے آنسوں نکل جاتے ہو ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی آتا فرما دے تو میں فوراں حج کو چلا جاؤں گا اللہ کی گھر کی زیارت کروں گا حرم محترم میں جا کے نمازیں عدا کروں گا گمبت خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا زیارت کروں گا حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے عارض ہوئے حسرت ہے موت آگئی پوری نہ ہوئی اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی بڑی تمنا کی بڑی عارضوں کی میں نے اسے موقع نہ دیا اور نوری فرشتے ہیں میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج عدا کر کیونکہ اس کی عارضو ہے اس کی حسرت کی اس کی دمنہ تھی تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہیں تو کس طرح سے کہیں اور کیا کہیں تو یہ دادمی آیا فتوہ لینے ایک مولوی کے پاس عورت آئی وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامن کا مال اب جیدہ تخصیب ہونی ہے میرا کتنا حصہ بنے گا مولوی صاحب نے فتوہ دیا کہ آٹھ ہوا حصہ ملے گا باقی تیری اولاد کا اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا آٹھ میں حصے میں کیا کام چلے گا انہیں سب بچے کچھے لے گے سارا حصہ اور کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی سوکا بند آ کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کی مسئلہ نکلتا ہو انہیں لگا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالو جس کا انکار کوئی نہ کر سکے سارا ہی ماں کا ہے ماں کو دے دو بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی عصہ نہیں جب یوں مسئلہ ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئے ارے صحابہ اکرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دین کی عظمت کے لیے سو سو تلوار و پیروں کے زخم کھائے اور محبت اور عشق تک کی انتعا ہو گئی مدنی کریم کی گوز میں گم توڑنے کی تمنہ رکھی رات کا وقت ہے جنازہ اٹھانے والے صدی کے اکبر جیسے صحابی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جنیر القدر صحابہ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں اندازہ لگاؤں اس کا مقدر کتنا اونچا راستے میں چلتے چلتے رہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پر یہ بڑے عاشق صحابی تھا ہر وقت مدنی کریم کی ادائے تکتا رہتا تھا اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڈیا اٹھا اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں قریب آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا پہاں مبارک میں قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں کیوں؟ ایڈیا اٹھا کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں تشریف لے جا رہی ہیں مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں فرمایا بو رہ رہا تجھے علم نہیں اس صحابی نے سو کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی میری گوت میں دم توڑا سمنہ کتنی اچھی کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کے گنجاز کوئی نہیں پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑھے یہاں نیت لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں آدھ بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں کہ ساتھ اتنا بڑا مجمع تھا فلان کے جنازے پہ کیا عرض کیا جائے یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا خرص نماز نہیں پڑھتے جمعہ کی نماز پہ جاتے نہیں اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے صرف دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلان کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو جدر فوتوگرام پر کھڑے ہونا اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں سفے سیٹھی کر لینا جی ایک آدمی اور آرہا ہے انتظار کرو انتظار کرو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں ہے کتنا جلید بغدادی تیرے آنے سے بغشی ہو جائے گی ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگر جائیں ہماری نیتوں میں فطور ہے اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بینے جعب بن رہی ہے صرف مماری بات نہیں پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات سے چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں سے اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے سندبادماش یگنڈا کے ہوائی جہاں اڈے پہ آئے اور چھتیٹ منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا بھی چلے گا چھتیٹ منٹ میں سارا کھیل کھیل گیا مسلمان اتنا کمزور اتنا بزدل اتنا دیا بزرہ اب تم نہیں بچتے یاد رکھو تیار ہو جاؤں مرنے کے لئے غیرت ہمارے پاس نہ رہی شرم و حیاء ہمارے پاس نہ رہی دیانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے پچھلے ہفتے میں اندونیسیا میں زرزلہ آیا دو گوھ سالم کے سالم دمیر میں غرق ہو گئے گناہ پڑوں نے کیے خدا جانے کتنے بچے گود میں ہوں گے کتنے بچے پیٹ میں ہوں گے کتنے معصوم بچے بڑوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں تفن ہو کے غرق ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا فلپین میں زلزلہ آیا ہاں ہوئی آئی تفان ایک گھنٹے میں بیس ہزار آدم مر گیا ہم موت تھوک کے بھو آ رہی ہے اور مجالہ ہم بدل جائیں نہ میں بدلوں نہ تم بدلوں نہ تکندار بدلیں نہ حاکم بدلیں بلکل نہیں بدل اور آگے کو چلیں گے جس طرف سے ہمیں دین نے روکا ہوگا اس طرف کو اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے شہاد اکرام تو اتنا پیرا دیتے تھے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو مدن کریم سے کی ارشاد میں سے مل گیا اسی پہ عمل کرتے کرتے ساری عمر گزار دی چاہے اس میں نفع سمجھا نکتان سمجھا علا بن عظرمی سب قیدو رضی اللہ تعالی تین سو کے قریب صحابہ اکرام کا ایک لشکر فالو کے عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے بھیجا شام کا وقت تھا اندھیری رات شروع ہو گئی اور قدرت خدا کی تین سو اونٹ تھے سارے چھت کر بات جو ان پہ لگا ہوا سمان تھا وہ بھی گئے اور خود بھی گئے اب صحابہ اکرام پریشان ہے کہ پانی کی بھوند نہیں گرمی کا موسم ہے صبح کو دن نکلے گا ہمارے مرنے میں تو کوئی ترد بھی نہیں رہا پینے کو پانی نہیں وضو کو پانی نہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں تمام ہوت یک دم بات ہے اللہ بن نظرمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو اعلان کر دیا وہ لوگوں تیمم کر کے اللہ کی حضور میں نماز آدھا کرو اس کے بعد دعا مانگو مولا ماری مشکلوں کو آسان فرما تمام رات عبادت کی دعا مانگی خجر کی نماز آدھا کی جس نے نماز پڑھائی تھی اس کی نظر پڑھی تھوڑی سی دور تو پانی بکھائی تھی دو چار روز پر چانے لگے جا کے دیکھ کے تو ہیں جا کے کیا دیکھتے ہیں بہت بڑا پانی کا چشمہ بڑا ہوا ہے شوڑ بچا دیا آ جاؤں پانی پیلو آ جاؤں اللہ نے پانی دے دیا آ جاؤں اللہ نے پانی دے دیا صحابہ اکرام ابھی پانی پی رہے تھے ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ تین سو امتوں کی قدار یک دم خود بخود سمان سارا لگا ہوا پھر واپس آ گئے اب صحابی نے کھڑے ہو کر سقریر کی اور کہا دیکھو میں تمہیں کانے جانا چاہتا ہوں دارمینیا ایک جزیرہ ہے سمندر میں کافر لوگ اس جزیرے میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے بھاگ گئے اور وہاں جا کر محفوظ ہو گئے اب ہم نے ان پہ جا کر حملہ کرنا ہے صحابہ کہنے لگے جہاز نہیں کشتی نہیں سمندر میں کیسے گزریں گے بڑا مشکل معاملہ ہے صحابی کھڑا کرکی کہنے لگا پروانہ کرو اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو میرا یقین ہے اراد پاک ہے نیت پاک ہے عمل بھی پاک ہے زبان بھی پاک ہے میرا یقین ہے اللہ سبارک و سالہ بغیر کسیوں کے ہمیں پار پہنچائے گا چنانچہ تاریخ گوا ہے کہ سارے صحابہ اکرام نے اپنے اونٹ گوڑے جو کچھ بھی سواری تھی سمندر میں ڈال دیا صحابی قسم کھا کر کہتا ہے کسی سواری کے پیٹ کو بھی پانی نہیں لگا چارمین یا کسی نے تو جا کر جب ہم نہ کیا اندر سے نکلے اور کہنے لگے اب ہم تمہاری حکومت کو یوں ایمان لیتے ہیں اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم حق پہ ہو ہم جعازوں کے ذریعے آئے کسیوں کے ذریعے آئے ارے جن کو سمندر راستے بنا کر کے دیتا ہو وہ حق پرست نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے لڑائی نہیں ہوئی صحاب اکرام کو اللہ پہ انہوں نے یقین دمائیا اللہ پہاک نے سمندر کو حکم دیا کالی کملی والے جو غلام آ رہے ہیں ہڑکے بنا کر دیں کیوں ارادے نیک ہیں ہمارے ارادوں کا تو یہ حال ہے سڑک پہ چلتے چلتے اگر یوں نیت سے کوئی نظر نہ لے کہ کوئی روڑا ایٹ کانچا کہیں تو فرق ہے اور کو کوئی ایسا فرق نہیں آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا آمان میں فساد آیا زمین اور زمان میں فساد آیا ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آیا اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاو اللہ پاک نے کبھی بھی نا فرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا یہ سعادہ اکرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیاں میں جا کونٹی انہوں نے جانسر کے قلعے سے حملہ کیا اس کو فتح کر لیا بڑا سونا ملا بڑی شاندی ملی ہیرے جواہرات ملے ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبا ملا جس میں بہت عالی قسم کے قیمتی موتی بند تھے اس نے جانسر کمنڈر کو دیا وہ کہنے لگا سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبا ایک طرف تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بن گئے صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا سب پوچھا اگر مانڈر نے مجھے اس کی قیمت معلوم ہے صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی پھر یہ تم نے ڈبا چھپایا کیوں نہیں کہنے لگا کیسے چھپاؤں مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے کیسے چھپا لیتا مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے میں نے تو عزیز ہوگا نہ میرا پر استدار ہوگا اکیلا میں ہوں www.shahideislam.com کسی نے دینار کسی در ادھر کر لیے اور ایک مسلمان میں تو ایسا کیا جو بلی ماری اس کا پیٹ چاپ کیا اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے دی کر رسی میں بان کر نیو گدیٹتا ہوا لے جائے جو مردار کو باہر پھیک کیا اسی طرح سے کسی سارے لوگوں نے گڑبر کی علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے بہانے سے ادھر ادھر کر کے جاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بگجانتوں کو غرط کر دو ایج میں نہ بچا خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ بھلانا ہے اور یہ بھلانے وہ تو آمال دیکھتا ہے آج آمال پر بات ہوگی جب ہی تو باپ بگڑ رہی ہے اس لئے قرآن مجید نے سار سار طور پر جانت کے لئے امانت کے لئے لوگوں کو سمجھا دیا بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ ماں کانا لی بہشارن کسی آدمی کو یہ چیز شایعہ نشان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں سرہ برابر بھی خیانت کرے حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دی دار نہیں میری شفاعت نہیں اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے یا لی تنی لَمْ اَتَّخِذْ بُلَانًا خَلِیلًا اے کاش اللہ کے سوا نفی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے دنیا کے پیچھے لگ کر یوں ہی برباد ہو گئے وَفْرْمَا وَقَمْ عَلَكْنَا کوئی نہیں ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے حضرت اسماعیل ہیں بزرگ ہیں سب کا دو رحمت اللہ لے ایک دے ہاتھی آرابی اوٹنی پہ سوار ہو کر گزر رہا ہے نورانی شکل دے کر پوچھنے لگا اللہ والے تیرا کیا نام ہے فرمانے لگے لوگ مجھے محمد اسماعیل کہتے ہیں وہ سیاتھی کہنے لگا وہ اسماعیل جو بزرگ بڑا غلی ہے فرمانے لگے ہاں بوئیوں اوٹنی سے نیچے اترا اور قریب آ کر کہنے لگا اللہ واسے مجھے خدا کا قرآن سنا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علی نے قرآن مجید سنا وَفِ السَّمَائِ رِزْقُكُمْ مَمَا تُوَا تُوَنْ اوہ لوگوں تمہارے رِزَقَات مانوں پہ ہے زمین پہ نہیں وہاں سے آتا ہے کہاں لگا رِزَقَات مانوں پہ ہے کہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے میں دیکھو قرآن سنا اسی وقت اپنی ہوتنی کو زبا کیا ٹکڑے کیئر لوگوں میں مختباٹ دیا اور جو تلوار پاس تھی اسے توڑ کر پھیک دیا اور یوں کہتا ہوا جنگل کے طرف نکل گیا اللہ پاک نے سچ فرمایا میرا یقین آ گیا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کوئی دس مہینے سال کے بعد میں حج کو گیا میں اللہ کی گھر کا طواب کر رہا تھا کسی نے پیچھے سے میرا کپڑا پکڑ کر خیش کرتا اللہ والے اس دن جنگل میں قرآن سنایا تھا آج دربارِ الٰہی میں سنا دے وہ مجھے پکڑ کر مقام ابراہیم پہ لے گیا میں وہاں بیٹھ گیا پھر میں نے چند آئے تو وہی سنائی اس کے بعد پڑھا توہ ربی سمائی والارض اِنَّهُ لَحَقُمْ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَمْتِقُونَ اللہ پاک زمین و آسمان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں لوگوں میری باپ پہ یقین کیا کرو وہ اتحافی کہنے لگا اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی بندوں کو یقین دلانے کے لئے مولا تریم قسمیں کھائے ہم یقین نہ کریں ایک مرتبہ انعیتوں کو پھر پرو حضرت اسماعیل نے پڑھی دیاتی نے چیخ ماری مقام ابراہیم تدران سے گر کر جہان دے دی قبل اللہ کا قرآن سن کر لوگوں کی روح نہ ہو جائے کرتی تھی اب تو شرم بھی نہیں آتی اب تو حیاء بھی نہیں آتی کہ ہم خدا کے قرآن سے کتنی بغاوش کر رہے ہیں مسجدوں میں قید کرو اسے بات اس کے لئے کوئی چھکانہ نہیں میرے تیرے گھر میں جگہ نہیں عدالت مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں انسان کا اصلہ کرنے کے لئے قرآن مجید کا کوئی چھکانہ نہیں نظام مصطفیٰ سے غداری ہو رہی ہے اللہ کا اکھ ہمیں کب تک معاف کرے گا جب نمبر آئے گا وہ سمان لے گا نہ وہاں سیاست چلے گی نہ وہاں تجویز چلے گی نہ وہاں تجبیر چلے گی بڑے بڑے سیاست دا لوگ پہلے آئے ان کی کبھی ہی نہ چل سکتے ہیں اور انہیں کوئی نہ بچا سکا علماء اکرام لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت میں اپنا میلہ لگایا ہوا ہے گانا بجانا شراب پینا پلانا ہو رہا ہے ناچ گانا اوہ گنگرووں کی دھنکار ہے بڑوں بڑوں کی کان کھڑے ہو جاوے ہیں بابا جب عورت ناچ کی ہے اچھے اچھوں کا بزرگ ٹوڑ جاتا ہے تو باہر دروازے سے کسی نے زور سے دستک بھی کھڑکا کیا تو بادشاہ نے کہا دیکھنا کون ہے اس نے جب دروازہ کھولنا جا کے دیکھا ہے تو پھٹے پڑانے کپڑوں والا ایک مسکین کھڑا ہے اس نے کہ دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا کہ میں نے کیوں کہ تمہارے بادشاہ سے میرا کام ہے ملنا ہے میں نے اب بادشاہ سے ملنے والا مو دیکھو کپڑے بزن پر پورے نہیں ہے یہ بادشاہ کو ملنا چاہتا ہے چالیا دروازہ بند کیا ہے اور جا کر بادشاہ کو کہا کہ اپنا کام شروع کرو وہ تک فقیر تھا ہم نے اس کو ڈانڈونڈ دیا نگت چھوڑ دیا تمہیں زندہ اس کو کہ جی ہم نے اس کو پرے کر دیا چکے کر دیا دفے کر دیا جس نے میرا مزا بگانا اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا چلو بھائی ساتھ شروع کرو آوات آئے شراب کا دور آئے اس نے دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سے بھی دور سے دوہ دروازہ کٹھے گا بچوں کی دار میں آگے جب دروازہ کھولا تو یہ تلان مار کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا نگا تم کیوں آئے میرا کام ہے تیرے سے آیا کیوں تو وہ نے کہا ہے کوئی جو اس کی گرگن جلدی سکایا اٹھ دے ارو بھائی میری گرگن کٹھو انہیں کہاں اور کی تم نے تمام بسے کا بیڑا گھرا کر دیا کرکلا کر دیا سارا دروازہ میں کٹھو اس کی انہیں کہاں اور کی نگا ذرا سے کام ہے کہاں سے کام انہیں کہاں کیا کام ہے کان میں تہہنے کا ہے ڈرزل کان میں تہہنے کا ہے درا سے کان کے مو دورów qreep کر کے کہاں میری گرگن کٹھے گا انہیں کہاں کہ میں تو بلکل موت ہوں اسرائیل ہوں میں تو بس لگے میں یہ دیکھنا کی دیکھنا ہے دیکھنا کہا کہ محلت دو بڑی مہربانی ہوگی اجی انہوں نے کہا بڑوان اب دو حلت چاہتا ہے ابھی تو گردل کان راگہ میری ایک تلتی محلت مجھے نہیں ملے گی انہوں نے کہا مہربانی کر کچھ ٹھوڑی سے دیکھنا آپ لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں بڑے مہربان ہوتے ہیں انہوں نے کہا تیرے جیسوں کے لیے مہربان جب موت کا وقت مقرر آیا پہنچا تو ایک سکنٹ ادھر ادھر نہیں کوئی نہیں ادھر ادھر کر سکتا پورے ملک کی فوض آ جائے پورے ملک کی پولیس آ جائے ساری انتظامیہ آ جائے اور پورے ملک کی خوض سرب کرنا شروع کر دے کسی آدمی کا کسی وصیر کا کسی افتر کا ایک خاص بڑھانے کے قادر نہیں نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ایک نا کتنے دنیا بڑھ کے ڈاکٹروں کو جمع کر لو کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی ایک سکنٹ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا جب مہدانے والی ہے تو اس کے لیے سادہ اکرام نے بھی تیاری فرمائی اور آج ہمارے آج سے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمارا کسی طرح کبھی پروگرام نہیں کوئی منشور نہیں بلکہ اندھیر کھاتے کی طرح سے جو دماغ میں آتا ہی ہوئی کرتے جاتے ہیں ہمارا یا ایوہا اللہین آملتک اللہ حق تکاتی ہی امان دارا درو اللہ سے جیسا جو اس کا ڈرنے کہا تھا ہم لوگ وقت پہ نہیں ڈرتے بے وقت پہ ڈرے ابھی یہ جو کارخانے لیے جائے نا ان کو اگر کسی نے جاتر کیوں بتایا نا کہ بھی ڈائی بھی تو زکاة جو یہ مولد پر کھانے کے لیے مشہل وقت بہانے بناتے ہیں زکاة کا بھلانہ دماغ بات نہیں سنتے تھے اپنے کھڑے پہ کھڑے پہ بیعت بیعت کر علماء کو گالیاں بکتے تھے قرآن مجید یہ اسلام کے نظام سے اتراز کرتے تھے ہم سنا ہے من دو پڑے ہیں پر ستر دو گے من دو پڑے ہیں ایک ایک کانون آیا انہوں نے کہا بار ہو جاؤ نگا جی کیا بات ہے انہوں نے کہا یوں بار ہو جاؤ بے بسم اللہ لکات نہ دی خیرات نہ دی سگا بطیجہ بھوکا مرتا رہا چھوٹا بھائی بھوکا مرتا رہا تیرے بچے شہنشاؤں جیسے کپڑے پہنتے رہے اور تیرے سگے بھائی کے بچے سکیروں والے کپڑے پہنتے کرے کبھی شرم نہ آئی کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے یہ میرے باپ کی نسل ہے یہ میری بہن ہے یہ میری خالہ ہے یہ میری بھوپی ہے یہ میرے ساتھ ستر ہے یہ میرا سالہ کبھی خلوک کرنے کی کوئی ہے تو علم یا کہ یہ تو نظام ہے یا تو وہ ڈائی فیصد مانگتا ہے یا پھر وہ سارا ہی لے لیتا ہے انہوں نے کہی در آ اللہ جہاریاں کھڑا ہوئی اور ابھی صرف ہی سیتنے پاس نہیں اور خدا جانے کس کی چیز کا نمبر ہے ہمیں تو ڈر نہیں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں قومی ملکیت میں لے لو بھٹا بھٹا ہمارا کیا جائے گا باغ اپنا نہیں جداد اپنی نہیں کارخانہ اپنا نہیں یہ پیٹ کا کارخانہ روکی بھٹا دیں گے ہمارا کیا جائے گا باری سب کی آنی ہے یاد رکھو یا سی دے ہو جاؤ کرو اسلام سے تیس برات اسلام سے گھتاری کی نظامِ مصطفیٰ سے تیس دار تک گھتاری کی لاکھوں مسلمان کتوا جب پاکستان بنا شرم نہ آئی کہ ہم ان معصوم بچوں کی روحوں کو تکلیف دیں گے انگستان سے آنے والے لوگ جانتے ہیں جب ہندو گندے حملہ کرتے تھے سیکھ بدمات جب حملہ کرتے تھے تو عزت والی عورتوں نے سمجھدار بینوں نے سونا نہ اٹھایا چاندی نہ اٹھائی مال و دولت نہ اٹھایا گھر میں سے قرآن لیا اور گلے میں لٹکایا اور اپنے قید کے کونے میں چھلانگ لگا دی کسی کافر کا ہاتھ اللہ کے قرآن پہ نہ آئے اور میری آبرو پہ نہ آئے تم نے تیس برات تک ان بہنوں کا موہ چڑھایا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی یہ جو لے رہے ہیں ان کے پاس رہیں گے اللہ میعہ کا نظام یہ ہے اس نے ہر چھوٹی مچھی کے پیچھے بڑی مچھی لگا رکھی ہے ادھر ادھر سے معاملہ یہی گول ہوتا جلا جائے گا بہرحال ہم پریشان اور رہیں گے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو ہم اپنے بطور میں آئین میں خیصلے میں دیکھو صبح پہ دو حاجی لڑ پڑے یہاں نمازی دو لڑ پڑے اور میں انہیں کہوں کہ آؤ قرآنی خیصلہ کروالو بلکل نہیں آئے گا چاہے وہ روزانہ سو رکعات نماز نفل کی نیتبان دیں انہیں کہوں کہ مسجد میں مولی صاحب بیٹھے ہیں اسلام کا مسئلہ پوچھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مسئلہ پوچھو اور اپنا مقدمہ یہی ختم کر دو نہیں تھا قرآن میں تمہیں لے کے چھوڑوں گا ابھی ہائی قرآن تک لے جاؤں گا کیا شمج رکھا آپ نے یہ تو لمازیوں اور ہاتھیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا آل ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانیے کیوں امام الانبیاء محبوب کی بریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں خدا کا فیصلہ ہے اور خدا بند عالم سوکے مالک کائنات ہے خالی کے کائنات ہے وہ بندوں کے مزاد کو دیکھ کر جو مالک ہے وہ جانتا تقاضوں کو وہ جانتا ہے ضروریات کو اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے کانون بنائے اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کٹ دو تم نہ کٹو سو سال کی سزا بھی اگر چور کو دوگے چوری بند نہیں ہوگی قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو تم اگر زانی کو چمرہ اُدیڑ دو قتل کر دو لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے یہ تو آقا کے اور اللہ ہمیاتے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روپ دیا جائے قانون تو اپنی ہے پولیس پکڑتی بھی ہے مقدمے بھی چلتے ہیں چوروں کو کونسا کھنم کھننا چھوڑتے ہیں ہاں ایک بات تو ہے اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے پتی ہوتی ہے نا پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو وہ زنا کے معاملے کا ہو وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو کچھ بھی ہو دنیا کا پورا نظام عبادات اخلاق معاملات لینا دینا خرید و فروغ حکومت تجارت تمام کے تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے اس کی تقذیب کرنے والے اس کو تردید کرنے والے اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کہ اتمنان کے زندگی کبھی نہیں گرار گا ہاں اگر اسلام اور ایمان کا انکار کر دیا جائے پھر اور بات ہے سیدنا فیروخ آسم سب کہو رضی اللہ تعالیٰ دور اخلافت تھا ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا کیوں گئی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے شاہی محل کہاں تمہارا یہ جنات کے پیچھے یہ آدھا چھتا ہوا آدھا ننگا یہ کہاں یہ ہی تو ہے میرے ساتھ مزاق نہ کرو اپنے شاہی محل بتاؤ جا تمہارا بادشا رہتا ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے کہاں تمہارا بادشا کہ ہمارا بادشا نہیں ہوتا خلیقہ ہوتا ہے نبی کا جانہ شین ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے تو لکڑیا چننے گئے جنگل میں بادشا آج تو چپڑا سی بھی لکڑیا چننے جا سکتا سیدنا فاروش آزم رضی اللہ تعالی آنہو کے بارے مجھے بھی یہ سنا تو وہ حیران ہو دیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ رہتا ہے جنگل کا یہ ادھر کو چلتا 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 جب اے پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا عمر فاروخ سب کہو رضی اللہ تعالی آنہو آرام سے زمین پر درخت کے نیچے سو یہ تھا عیسائی اس نے کہاں کام بن گیا نہ کوئی باٹی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ اکیلہ ہے کلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی سویا ہوا ہے یہ تو بس ارات اس نے ایک بار موقع ملا ہے اس نے بہت تنکر رکھا یہی ہے وہ عمر جو فتو ہاتھ سرتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے موقع ملا ہے نورکھ لکھتا ہے کہ عیسائی جاسو اس نے چلوار نکال کر کے وار کرنا چاہا فاروخ آدم کے سرانے کی طرف سے ایک شیر نکلا مو پھار کر اس کی طرف چیرنے کے لئے آیا شور مچانے لگا ہائے میں کھا لیا ہائے میں مر گیا ہائے مجھے چیر نالا ہائے مجھے تباہ کر دیا اے عمر جلدی اٹھو مجھے بچائیو بچائیو میں مر گیا فاروخ آدم اٹھے آتھ اور دوسرا ہے کوئی نہیں اور یہ شور مچھا ہائے مر گیا ہائے مر گیا صوبہ میری ہائے مر گیا نے کہا ہوا کیا تجھے یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا کیا بھک رہا ہے ان نے کہا تم مجھے سمال لوں مجھے سمال لوں پھر بتاؤں گا اصل بات فاروخ آدم نے تسلیدی پکڑا بٹھایا اس نے کہا بتا ان نے کہا کیا بتا ان نے کہا بتا گیا ابھی کہ اصل بات یہ میں نے یوں یوں کر کے ارادہ کیا میں وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیرے سرانے کی طرف سے شیعہ آیا ایسی طرح بڑا مو بھار کر مجھے گھاتا تھا سمجھ میں آگی نہیں یہ بات آگے سب کی سمجھ میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پتا نہیں ہے میں کتنی نفل پڑتا ہوں تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں تجھے پتا نہیں ہے میں کتنی خیرات کرتا ہوں اس لئے میری حفاظت کرتا اللہ میاں شیعہ سے کرتا ہے بلکہ فرمایا ایسائی جاسوس تجھے معلوم ہونا چاہیے میں رب العالمین کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں سب سے بری عبادت انصاف ہے انصاف یہ نہیں فرمایا کہ میں نفل بہت پڑتا ہوں فرمایا تجھے جان لینا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کی زمین پہ عدل کرتا ہوں انصاف کرتا ہوں بے ایمانی نہیں کرتا ظلم کسی پہ نہیں کرتا پتا چلا عدل انصاف جو ہے وہ روشنی ہے اب اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا حکم ہے وہ خود ہفاظت فرمائے یہ شیعروں سے ہفاظت کرا لے سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر لشکر ہے اقبا بن نافے افریقہ کے گینے جنگل میں جہاں دلدل بھی ہے درخت بڑے قریب قریب ہیں بڑے موزی جانور رہتے ہیں شیعر کیتے ہیں بگیار ساپی چھو کی بڑی تعداد اب جرن اقبا بن نافے کہنے لگے ہم یہاں پہ چھونی بنانا چاہتے ہیں مسلمان کہنے لگے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے یہاں بڑے بڑے جانور موزی کھا جائیں گے انسان آج تک یہاں آیا کوئی نہیں اقبا بن نافے فرمانے لگے ان کا علاج میرے ذن میں چھوڑ دو تم چھونی بنانے کی تیاری کرو صحابی درخت پہ چڑا اور آواز دی کرے گا اوہ شیرو اوہ پگیالو اوہ چیتو اوہ ساپی چھو تمام جانوروں کے نام لے لے کر کے کہا میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم یہاں چھونی بنائیں گے مستقل اس لئے میں حکم دیتا ہوں چوب اس گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو جو ملے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا مسلمان جنگل کے جانوروں کو چیلنج کرتا ہے اور مورک لستہ ہے کہ جب لوگوں کی نظر پڑی تو شیر قطار بنا کر صاپ اپنی قطاروں میں تو گھارڈ اپنی قطاروں میں چیتے اپنی قطاریں بلا بلا کر کے جنگل سے نکل رہے تھے تمام مسلمان کھڑے آوکر کے جانے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے کبھی تم ایسے تھے کہ تمہارے جنگل کے جانور بھی تابع تھے سمندروں کا پانی بھی تمہارے تابع تھا کبھی ہوا بھی تمہارے تابع تھی اور آج تم خود مر رہے ہو تمہارا اس دنیا میں پرسان حال اور تمہیں سوالنے والا کوئی کبھی اس کی وجہ نہیں سوچی کہ آخر ایسا ہو کیوں گیا کیوں ہوا ایسا اس کا واحد سبب یہ ہے کہ نظام مسطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے دنیا کے مسلمانوں نے قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا سرکار مدینہ کے لے ہوئے دستور کو چھوڑ دیا اپنی مرضی کا نظام چلایا اللہ پاک اس سے نراز ہوتے ہیں فرمائے لوگ آؤ بچ کے دکھا میں تمہیں کس طرح پر سکانے لگاتا ہوں رات لوگ عیدرباد میں کہہ رہے تھے کراچی سے کئی بسیں آتی آتی پانی میں جو گوشی کئی بسیں لڑک دی اور ایک دولن جس کو کراچی سے لا رہے تھے پانی میں جب بینے لگی اس کے خامن نے چھوڑیا پکڑی تو وہ ہاتھ میں رہ گئی اور وہ پانی میں بے گئے اور مر بھی گئی اس نے کیا مہندی اس لیے لگائی ہوگی کہ میں راستے میں ڈھوم جاؤں گی کتنے دن پہلے ماباپ نے سہیلیوں نے بٹھایا ہوگا گھر میں کہ تبدلن بن کر جائے گی اسے معلوم تھا کہ میں تو ٹھکانے پہتے نہیں بھی نہ پاؤں گی اور ابھی پچھلے ہفتے میں لائل پور کی سربوردے کے ترمیان میں ایک بٹھ آئی ساتھ پہ ریور کے ہاتھ کو پھول گئے وہ تو چھوڑ کے نکل گیا چھپیس آدمیوں کے چھٹڑے اڑ گئے براتیوں کے اور قدرت خدا کی اسی بٹھ میں دولا 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 بچ گئے جنہیں بسانے چلے تھے وہ بچ گئے جو بسانے والے تھے وہ اجر گئے اس لیے کہتا ہوں اور ہر وقت اللہ پاک سے ڈر اس سے ڈرنے کا یہ حق ہے کہ اٹھتا بیچتا کھاتا پیتا لکھتا سوچتا تمام معاملات میں اللہ سے ڈر کر حق کا تو قوتی ایسا ڈر جیسا جو اس سے ڈرنے کا حق ہے شہابہ اچرام درہ کرتے ہیں کہ تمام معاملات میں ڈرتے ہیں سیدنا عمر فارو سب کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عمر تمنہ کی کہ میں ابو بطر صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا لیکن ایک دن ایسا آیا میں نے یہ تمنا کرنی چھوڑ دی یہ تمنا کرنی میں نے چھوڑ دی کونسا دن امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا عبو بطر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا دور ہے عمر فارو حجر کی نماز کے بعد ایک بڑیا محتاج کے دروازے پہ چلے گئے آواز دی پر تلہ میں پانی بڑھ کے لائدوں اور جو تیرا کام کہا جو مجھے بتا دے اندر سے آواز آئی جزا تلہ اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے اس سے پہلے کوئی اور سارے کام کر کے چلا گیا حیران کون ہے ایسا دی نماز بڑھتی تمہیں آیا ہوں نماز سے پہلے کون آ گیا حارو کی آزم اگلے رو آزان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہنچے بڑی اممہ برسندے پانی بڑھ کے لائدوں تیرا اور جو کربار ہے مجھے بتا دے میں کر کے جاؤں آواز آئی جزا تلہ اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے دیرے سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا کون ہے کون ہے ایسا تیسرے دن آزان سے کافی دیر پہلے پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ ایک آگلی بڑھیا تو مکان میں داخل ہو رہا ہے اور دو لوگ کندوں پہ دو گھرے پانی کے بھرے ہو رکھ رہے ہیں تو فاروق عاظم باہر بیٹھ لے دیکھوں گا نکلتے ہوئے تو یہ ہے کون جارو دی کھانا پکایا اس معذور مہتاج عورت کو کھلایا برطن صاف کیے سارا کام کر کے جب باہر نکلے فاروق عاظم نے آواز دی جانے والے بتاتے گے تو کون ہے فرمائے عمر کیا لے گا پوچھ کر میں تیرا بھائی ابو بکر صدی کو خلافت ہو حکومت ہو استدار پہ بیٹھے ہو معذوروں اور مہتاجوں کا پانی برسے ہو آج تم کسی سے راستہ پہ پوچھ کے دکھا راستہ بتانے والے نہیں ملتے بڑے سٹیسنوں پہ گاڑیاں پوچھو یہ کہا جائے گی بھولتے وہ اتنے مقام پہ پہنچ کر کے بھی غریبوں معذوروں اور مہتاجوں کی رات دن خبر کی نہیں کرے صبح کسی سپاہی کو کہا کہ نے دیکھنا تو درہا یہ چاہران لے آری مرکے سے لانا ایسی لان سے دے گا یاد رکھو گے کسی کو کہہ کے تو دیکھو تو وہ زمان نہیں چلا گیا وہ لوگی رکھت ہو گئے جو دوسروں کے کام آیا کرتے تھے اب تو جہاں تک ہوگا دوسرے کو برباد کریں گے بے اس سے بھی کریں گے ایک دوسرے کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی فرمائے دارو درو اس مولا کریم سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنے درو کے مرتے وقت تم پکے مسلمان ہو کے مرو آخری دم تک تمہارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو تم کسی کا ناجائج مال کھا کے نہ مرو کسی کو ستا کے نہ مرو کسی کو پریشان کر کے نہ مرو تاکہ قبر کی تباہی تمہارے سامنے نہ جائے سیدنا ابو درکا ہے سب کا حضور ربی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کسی نے پوچھا ابو درکا یہ کس کا جنازہ ہے کہنے لگا تیرا جنازہ ہے اس نے ذرا مو بنایا کہ مراز کیوں کہتے ہیں میرا جنازہ ہے اور کہا یہ اپنے خاتمے کو پہنچ گیا اس نے ملک الموت کا جھٹکہ سہ لیا یہ دنیا کو چھوڑ گیا دوسری دنیا میں چلا گیا اور جنازہ تو میرا تیرا باقی ہے خدا جانے کی سال میں موت آئے سیدنا ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھا جس شکل میں گناہگاروں فاسقوں فاجروں کی سروں نکالتا ہے کہنے لگا خلیل اللہ تحمل نہ کر سکو گے دیکھ نہ سکو گے فرمایا نہیں نہیں دکھاؤ تو سئی حضرت اسرائیل نے کہا خلیل اللہ درا پھر مو پڑھ لی طرف کر لو انہوں نے مو کر لیا فرمایا عرض کیا ادھر دیکھو حضرت خلیل اللہ نے جب دیکھا تو خلیل اللہ ہو کر ہزاروں انبیاء کا جد امجد ہو کر بے ہوش ہو کر گڑان سے زمین پہ گر گئے اتنی درونی شکل ایسی حیبتناک صورت اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے شرک اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کا اتنی بیانت پور چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان سوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رد کو چھو دیتے ہیں پھر پہتان ختم ہو جاتی ہے آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ چوچنی لگتی بسم اللہ کہنے سے اب جب ایکسیڈنٹ ہو تھا پچھلے دنوں میں گوجروانے سے لاہور کی طرف آ رہا تھا ٹکر جو ہوئی آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھے ہوں ٹریور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرماؤں یا اللہ توبہ ہماری چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں اور تیری پہنے اور تیری معنی یعنی گالیاں بختہ ہوا مسلمان مر رہا ہے آج ایک مرتبہ مرید کے علاقہ ہے مرید کے ساتھ ہے لاہور کے پاس وہاں سے بگرنے لگے ایک ویگن کی ٹکر کی ٹکر ہو گئی بریور صاحب سٹیرنگ اور اس کے سیٹ کے سریعے میں پھتے ہوئے ہیں جان نکل رہی ہے اور گالیاں دکھ رہے ہیں اندازہ تو لگاؤ کیا بنائیں سندگی کا اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لانت ہے یہ سندگی کیا بنائوں اس وزارت کا کیا بنائوں اس ادارت کا کیا بنائوں اس امارت کا اور کیا ہے وہ دیمیداری اور کیا ہے وہ تاجر پنا مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لانت بری دی اور وہ کلمہ عامال سے نصیب ہوتا ہے حدیث بات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود ہی آپ دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آگیا ہوں فر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کے لیے نہیں جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی آت دلاتا ہے فرشتہ بھی آت دلاتا ہے ہمیں یاد کون دلاتا ہے گربالوں کو تو پڑ جاتی ہے خدا جانے چابیہ کہا رکھتی ہے بینک کی چیک پتہ نہیں کس کے پاس ہے صاحب ہمارے میرے ساتھ تو بولنا چوڑنا کافی دنوں سے بنتا خدا جانے کہا رکھتا ہوگا وہ مر رہا ہی انہیں فکر پڑ رہی ہے دو گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی ساتھ نہیں اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا حافظ آمن صاحب شہید صاحب کہتو رحمت اللہ علیہ قطبِ عالم حضرت مولانا رشیدہ میں صاحب گوہی صاحب کہتو رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ باس عفت نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی سڑھ جنہوں نے پین کا کام کیا ان سے سڑھ اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے گھرے ان سے راضی دیکھو لے کیسا وقت آیا حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکر آ کر کہ کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے فرمایا کائے کو کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے پوچھا کس چیز کو تیسری مرتبہ کا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگو ہی تیری گوب ہو میرا سر ہو اور امیر صورت یاسین کی تلاوت اور میرا آخری وقت ہو میرا سینہ ہو ہوتا پھر کی گولیوں تم اللہ ہے میری آردو ہے نئے کپڑے پر نو میں خوشبو لگائی ہوئی ہے سلام علیکم اسلام علیکم سب سے سلام کرتے پھر کچھ دیر کے بعد شاملی کا میتان گرم ہوا انگریز کے آتھوں گولی لگی حافظ صاحب کا سر تھا زندوہی کی گھوٹ تھی صورت یاسین کی تلاوت ہو رہی پھر دنیا سے رقصت ہو رہی ہے تو آج ہماری تو یہ تمنائے بھی نہیں یہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے بڑا مشکل معاملہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب بندہ نہیں سب کہہ گو رحمت اللہ علیہ بڑا اُن سے مقدر والے بزرگ اکتیس حج اللہ نے نصیب فرمائے بلکہ جو مولانا کو گالیاں دیر دیا کرتے تھے نا لوگ جو دیرے ہیں نمبر وار سب کو پتا لگ رہا ہے اللہ نے کتنا ہونچا نصیبہ بنایا کہ روز اقدس کی جالیوں کی چھو میں بیٹھ کر اٹھارہ پرستگ حدیث بنایا اٹھارہ تھا اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گمبت حضرہ کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا حدیث تو آتی نہیں پڑھائیں کیا اور اس قدر ضرورت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کرو کیا بطنہ تھے ذوق تھا شوق تھا اگر شیخ الاندر احمد اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بڑھتی ہوتے تھے اور ترکستان کے حملہ کرتا تھا انگریز تو علماء اللہ والوں نے دسخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے لہذا اس کی فوج میں بڑھتی نہیں ہونا چاہیے تو میرے جیسے جو تھے ملہ ملانے انہوں نے دسخط کیے خوب پیچے لئے شیخ الاند کی باری آئی فرمایا ہرکیز نہیں اس فتوے پر دسخط نہیں کیے جا سکتے سرات شیخ الاند رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا کالے پالی میں زندگی گزارنی پڑی چھتی سیر مکعی کھڑے کھڑے پیس گئے بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الاند رحمت اللہ علیہ کی وفات روی اور حصل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا کہیں کہیں تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشان آتا ہے فرما جاں کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے جھکنے نہ پائے سیدھی نہ ہونے پائے چکی بھی چلاتے تھے کبھی کبھی پہ آوچ ہو کر گر پڑتے تھے یہ سب نوکیں چپ جاتی تھی پر مسئلے میں حیرہ پھری نہ کتنا ایمان مضبوط تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کی کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتوہ دیا ہے فرمایا ہاں میرے جیسے افتانیوں کا تنادیر آنا میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا گیا میرا مطلب ہی کچھ اور تھا آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے قرآن کا حیث کا ترجمہ بدل نہ ہو تو مطلب لے لیا حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تو مطلب نکال لیا آپ سر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے فرما سزا دینا تمہارا کام ہے جیل نہ بگتنا میرا کام ہے کہا اس کی سزا تو موت ہے اللہ والے نے بغل میں سے لٹا نکال کر میز پر رکھ دیا فرمایا الحمدللہ میں دوبن سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں میں تو تیاری کر کے آیا ہوں کیوں اس لئے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھولتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے میں تو تلاز کرتا بھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں یہ ہم دنیا دار لوڑ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہو اور موت آ رہی ہو موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہو اور ہماری موت آئے ہو تو فرما اتقاللہ حق تقاتی و لا تموتن الا با انتم مسلمون دروس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے اتنے ڈرو اتنے ڈرو کے موت آ جائے اور تم فرما پردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اوہ مسلمان بند ہے میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا کچھ نیکی کمحال ہے کچھ کر لیں اگر کچھ کرنا ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا تو عمر بیٹ رہی ہے ساٹھ پچاس ستر اسی چالیس سال کے عمر امام لوگوں کی ہو گئی ہیں لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی وہ پلس رات کی رہا وہ بیدان مہتر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفنات منظر کس طرح سے ہم لوگ بھوکتے ہیں سوچتے ہی نہیں نہ امیر سوچے نہ غریب سوچے نہ ذمہ دار سوچے نہ تاجر سوچے نہ وزیر سوچتے ہیں سارا غرم فرم عملہ ہو گئی ہے تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے فرمایا اللہ کے دین کی رسی کو اکستے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ایک راستے پہ قائم رہو ایک نبی کے امتی اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے 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 اس وقت تک مزانی آتا بتاؤ ہی کٹھے کیسے جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان چھنڈا نہیں ہوتا نہ دل چھنڈا ہوتا ہے اور بعض افت نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار نبوہت کے چشم دید گوا قرآن کے اترنے کے گوا حضور کے جانسار حضور کے پیٹ پے بنے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ اکرام کو بکوات کر دے دے اللہ صاحب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے بڑا راضی ہے کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے اللہ باپ جس کو صحابی بنتا بناتا وہ بنتا خرمائے میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے تم میری راہ میں اہد پہاڑ سونے کا برابر خرج کرو اہد پہاڑ جتنا سونا خرج کرو اور میرے نبی کا جانسار صحابی دو مٹھی جاؤ میری راہ میں صدقہ کرے حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دو مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے اندازہ لگا کہاں اہد پہاڑ سونے کا اور کہاں دو مٹھی جاؤ حضور فرماتے یہ دو مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے تمہارے اہد پہاڑ سونے کے برابرات تو یہ صحابہ کی امتیاز شان ہے ایک لاکھ لتیس ہزار صحاب اکرام ہے سب کی غلام نہیں کرو الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں علیہ مرتضاء کا بھی غلام ہوں حروف آزم کا بھی غلام غثمان غنی کا بھی غلام تمام صحاب اکرام کے غلام اہلِ بیت کے بھی ہم غلام ہیں بس قسمتی سے بازے لوگ اپنی منمان نہیں کر کرتے ان لوگوں کو جو نبی کے دائے بائے سوئے ہوئے علت پلٹ بکتے رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہاں انہیں بڑے وجہ کی ہیں شدیق اکبر کو گالیاں دیتی انہوں نے کہاں بازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائے بائے سونے والے کبھی غلطکار نہیں ہو سکتے جنت البقی میں دس ہزار سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں جنت المعاللہ میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ہیں تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نصیق ہے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہ بن کے شادی کرنے کے لئے چلا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرست میں آیا چکا ہوتا ہے شب برات کی جو رات ہے اس رات میں پورے سال مرنے والوں کی فرست پرستے کیا ہے چلا دینے والا پرباد کر دینے والا اس لئے اپنے اندر اللہ سے در پیدا کرو خوف اپنے دلوں پہ مسلک کرو قبر کا دھیرہ یاد کرو قیامت کا خوف ناک منظر یاد کرو اللہ بات مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پر کا دندار بنائے اور اپنے بندے اللہ بات ہم سب کو بنائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ ہمارے چینل